بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شیئر کرنے جارہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ چکن کڑھائی ریسپی جو کہ میں نے لرن کی تھی اپنے ہزبنٹ سے اور بہت ہی مزے دار ریسپی ہے بہت سمپل ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنے کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں میں نے یہاں پر صرف ابھی فیلحال ڈال دیا ہے پانی اور اس پانی کے اندر ہم نے پیاز اور ٹرماتروں کو گلانا ہے پیاز میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے لے لئے تھے اور ان کو میں نے رنگ شیپ میں کٹ لیا تھا اور ان کی رنگز کو ضرور پیازوں کو الگ الگ کرنا ہے تاکہ جب وہ گلیں تو وہ اچھے طریقے سے گل جائیں یہ اتنی فیمس ریسپی ہے ہمارے گھر میں کہ ہمارے گھر اکر دعوت ہو اور یہ کڑھائی نہ بنے تو ہماری دعوت نہ مکمل ہوتی ہے اور یہ ریسپی سپیشلی میں ہزمنٹ ہی بناتی ہیں بات آج ہم دونوں مل کر بنا رہے ہیں اب اس میں بوائل جب آگیا تھا پانی کے اندر تو میں نے پھر ایڈ کر دیا تھے اس میں ٹرماتر ٹرماتر میں نے یہاں پر لیا ہے دو بلکہ ڈھائی لیا تھے بعد میں میں نے ہاف ٹرماتر ایڈ کر دیا تھا اب اس میں میں نے کوئی آئل کوئی مرچ مسالہ نہیں ڈالا اب بس اس ٹائم پر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون کے قریب نمک اب اس کو ڈھککے رک دوں گی تاکہ پیاز و ٹرماتر میرے گلز ہیں یہاں پر میرے پیاز و ٹرماتر سیونٹی پرسنٹ گل گئے تھے اور چھلکہ میں نے ٹرماتروں کا علیدہ کر لیا تھا اور باقی مزید جو اس میں کسر باقی رہ گئی تھی وہ پھر جب چکن میں ایڈ کروں گی تو اس کے ساتھ یہ مسالہ ڈان ہو جائے گا ان کو میش بھی کر لوں گی تھوڑا بہت تاکہ جب چکن کے ساتھ بنے تو مزید یہ گل جائے چکن یہاں پر میں نے چھ سو پچاس گرام لیا ہے اور بس چکن کو بھی میں اسی بوائل پانی میں گلا لوں گی اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لسن ادرک بھی ڈالا تھا لیکن وہ میں سوری ریکارڈ نہیں کر سکی اور بس اب چکن کو ہم نے گلانا ہے اور جب تک اس کا پیاز اور ٹیماتر کا پانی خوشک ہوگا ہمارا چکن بھی ہاں پر ہاف دن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کالی میرش پاودر میں اس میں کوئی لال میرش ایڈ نہیں کروں گی یہ ایسی بنے گی کالی میرش کے اندر اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاودر اور بس اس کو ہم مکس کر لیں گے اب جب ہمارا بلکل پانی ڈرائ ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً پانچ ٹیبل سپون آئل کوئی بھی ویسٹیبل آئل اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہم نے یہ تھوڑا سے میں گرم مسائلہ ایڈ کر رہی تھی بلکل تھوڑا سے میں نے ہاف ٹی سپون ہی ڈالا ہے اس میں پیسا ہوا زیرہ ہے اور پیسی بھی کٹی لال میرش ہے یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی اس میں دہی دہی میں نے ون کپ ہی ڈالا تھا اس کو پھینڈ کر اچھی طرح اور جو اب چکن کی تھوڑی بہت گنجائش ہوگی ویسے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہاں پر ہمارا چکن گل چکا تھا لیکن اب جو تھوڑی بہت گنجائش پاکی تھی وہ دہی کے پانی میں ہی چکن ڈن ہو گئی اب ہم نے بھنائی کرنے ہی اس کی کہ دہی کا پانی اچھی طرح ڈرائی ہو جائے کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ کڑھائی کے کناروں سے مسائلہ وغیرہ اتار لیں کریں نہیں تو پھر وہ جل جاتا ہے اور وہ بڑا ایک تو برتن خراب ہو جاتا ہے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ بڑی گندی سی سمیل سے بھی آ جاتی ہے جلنے جیسی سمیل نا بس اب آپ بھونتے جائیں اچھا اس میں تھوڑی سے میرے ہزمن نے پنچ کل بنجی کی ڈال دی تھی اور مجھے یہاں پر تھوڑا سا نمک بھی کم لگا تھا جب میں نے ٹیسٹ کیا تھا نمک اور آئل یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں کبھی بھی سٹارٹ میں زیادہ نہیں ڈالتی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ڈالوں کم سے کم ڈالوں لیکن پھر ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لئے ظاہر ہے نمک بھی ڈالنا پڑتا ہے اور آئل بیگ کبھی کبھی ڈالنا پڑ جاتا ہے اور یہاں پر جو موٹے موٹے ٹیماتروں کے پارٹس جو رہ گئتے جو ہارڈ نہیں کلتے ان کو بھی میں نے کڑھائی سے نکال لیا تھا اور بس اب میں کڑھائی کو بھون رہی ہوں اور اب بھونائی کئی کام باقی ہے اور جب یہ بھون جائے گا اچھی طرح تو ہمارا چکن کڑھائی ڈن ہو جائے گی اب دیکھ لیں چکن ہماری یہاں پر ڈن ہو چکی ہے ہمارا آئل بیس سپرٹ ہو چکا ہے بس ڈن ہو گئی ہے ہماری کڑھائی اور اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اب اس میں میں سپرنکل کر رہی ہوں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں آپ چاہیں تو ادھرک بھی ڈال سکتے ہیں پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری مزدار سکڑھائی ریڈی ہے اس کو تندوری نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ کھائیں ساتھ میں بہت سارا سیلیڈ ان کے لئے جو لوگ بھی اٹریوز کرنا چاہتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک کیئر اللہ حافظ